موبلنچنگ کے واقعات ہر اس انسان کے دل کو بے چین کر رہے ہیں کہ جس میں انسانیت باقی ہے اور یہ ہماری جو انڈین سوسائیٹی ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیاں نشان آیت کر رہے ہیں کہ ہم ایک سوالائزڈ سوسائیٹی ہیں یا نہیں ہیں موبلنچنگ غلط ہے اور اس کو جسٹفائر نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جانا چاہیے یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ law and order کا failure ہے یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ human rights کا denial ہے یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک سسٹم رائج ہے ایک judiciary ہے judicial system ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے وہی اس بات کا فیصلہ بھی کرتا ہے کہ کس انسان کو کتنی سزا دی جائے گی لیکن موبلنچنگ کے واقعات میں ایسا نہیں ہو رہا وہاں پر ایک بھیڑ ہے جو کہ صرف کبھی آستھا کے بنا کے اوپر کبھی شک کے بنا کے اوپر تو کبھی کسی اور بنا کے اوپر دوسرے انسان کے ساتھ تشدد کرتی ہے اور اس کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیتی ہے تو یہ چیز غلط ہے اور اس کی مذہب مت کی جانی چاہیے کیونکہ اگر اس کو justify کیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو justify کیا جا ہی نہیں سکتا اور کچھ لوگ اگر جو اس کو justify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقین مانیے کہ جس بنا کے اوپر اس کو justify کیا جائے گا اس بنا کے اوپر دنیا کے تمام جو آتنک کے جو ایکٹ ہیں تمام جو terrorism کے جو ایکٹ ہیں terrorist act ہیں وہ سب کے سب اسی بنا کے اوپر justify ہو جائیں گے کیونکہ مذہب بھلے الگ ہو مدہ ہر جگہ بھلے ہی الگ ہو لیکن جو root cause ہے وہ same ہے کہ اگر تم ہم سے agree نہیں کروگے تم ہماری بات نہیں مانوگے یا کیونکہ ہم تم کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم تم سے تشدد کریں گے اور تم کو جان سے مار دیں گے تو یہ جو ہے وہ ایک civilized society میں نہیں ہوتا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری society ایک civilized society کہلائے تو ہمیں اس طرح کے ایکٹ کی بزمت کرنی ہوگی ہمیں اس طرح کے واقعات کے against ہونا ہوگا ہمیں اپنا اعتجاج درج کرانا ہوگا کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور سرکار قانون کو سختی سے لاغو کرے تاکہ کسی بھی ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو اس کے ساتھ یہ واقعات پیش نہ آئیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو آستھا ہے ہماری آستھا سے کھلوار کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے ہر ایک کی آستھا ہوتی ہے لوگوں کی different آستھائیں ہوتی ہیں اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری آستھا سے کوئی کھلوار نہ کرے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں اپنی آستھا کو کسی دوسرے کے اوپر تھوپنے کا حق بھی نہیں ہے تو نہ آستھا اور نہ ہی کسی اور بات کے اوپر تشدد جائز نہیں ہے تشدد کی اجازت کسی بنا کے اوپر نہیں ہو دی جا سکتی کسی کو بھی تشدد غلط ہے اور اس کی مذہبت کی جانی چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور قانون کا ہی راج ہونا چاہیے یہی ایک سبلائی سوسائیٹی کی پہچان ہے